سلام علیکم امید ہے سب ہی ریت سے ہوں گے ہم نے ایشٹی ایمائی سٹارٹ کیا تھا تو ہم آج جو ہے نا مزید آگے اس میں پڑھیں گے تو میں جلدی جلدی سے آپ کو کوک ریویو دے دیتا ہوں ایشٹی ایمائی ہم نے سٹارٹ کیا تھا ایشٹی ایمائی کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی یا اس میں کنفیجن ہے تو آپ اچھی ویڈیوز دے سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا ٹیک ہم نے ڈسکس کیے تھے ٹائپس آف ٹیکس ہم نے ڈسکس کیے تھے اس کے بعد ٹیک کا مطلب سائنٹکس ہے وہ ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد جو ہے نا ایڈیمنٹ ہم نے پڑھا تھا کی بیسک سائنٹکس ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے مطلب کام کے سرح سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد نانٹڈاک ٹائپ ایکسپین کیا تھا اس کے بعد ایشٹی ایمل اس کے بعد ہیٹ پارٹ اچھا بوڑی پر آگئی تھی کہ بوڑی میں ہم کیا لکھیں گے پھر ہیڈ آگیا تھا کہ ہیڈر پہ ہم کیا لکھیں گے ہیڈر پہ کیا سوری یہ ہیڈر ہے ہیڈر آگئی تھی کہ ایچ ون سب سے بڑا ہیڈنگ ہوتا ہے اس سے ایچ دو چھوٹا اور اس طرح مطلب ایچ سکس سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو یہ ہیڈر کے ٹیکس تھے اس کے بعد پیراگراب ہم نے پڑھا تھا پھر ہم نے نیسٹڈ ایڈیمنٹس پڑھے تھی یا ٹیکس پڑھے تھی کہ نیسٹڈ ٹیکس کیا ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ہم نے بی آر اور ایچ آر کا ٹیک پڑھا تھا لائن بریک اور ہوریزنٹل لائن کا ٹیک پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فورمیٹنگ بولڈ اٹیلیک انڈرلائن سٹرائک اور یہ سبسکرپٹ سپرسکرپٹ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی کہ مطلب ہم یہ پاور اور پارمولات وغیرہ ہم کس طرح لکھیں گے اس کے بعد ہم نے کمنٹ لکھا تھا پڑھا تھا سوری کہ کمنٹ کس طرح کام کرتے اور ہم اس کو کس طرح مطلب یوز کرتے اور اس کا کیا ایڈوانٹیجز ہے پھر سپیس کیلئے ہم نے یوز کیا تھا ٹیک اس کے بعد کریکٹرز کیلئے ہم نے کیے تھے کہ مطلب مختلف کریکٹرز کی کس طرح ہم اپنے ویپ پیچ پہ ایڈ کریں گے پھر بلوک کوڈ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے مارک کا ٹیک بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ہم مارک کا کیا مطلب ہے ہائلائٹ کراتا ہے آپ کو اس کے بعد ابرویویشن ٹیک تھا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا اس کے بعد پری ٹیک تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اس کے بعد ایمیج ٹیک تھا کہ ہم نے وہ بھی پڑھ لیا تھا کہ ایمیج ٹیک کام کس طرح کرتا ہے اور کیا شو کراتا ہے آلٹ ٹیک بھی ہم نے پڑھ لیا تھا آلٹرنیٹ اور ہائپر لنک ہائپر لنک یا اینکر ٹیک اے ٹیک سے شروع ہوتا ہے اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اچھا جی تو یہاں تک ہم یہ پڑھ چکے اگر اس میں آپ کو کوئی ایشو ہے تو افیشل لیکچرز کے جو ویڈیو لنک سے وہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے یہ آپ کے پاس جو میں سلائٹ سے پڑھا رہوں یہ سلائٹ کے ڈونلوڈ کرنے کا لنک بھی جو ہے نا وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو بھی ڈونلوڈ کر سکتے اور وہاں پہ اپنے لپکاپ یا موبائل وغیرہ پہ اس کو ریڈ کر سکتے اچھا آج ہم سٹارٹ کریں گے فونگ کلر اور سائز کہ مطلب اس کا کلر اور سائز ہم کس طرح چینج کریں گے تو یہ ایک سیمپل تھا ہے کہ ایسٹی ایمل کی طرح ہم کس طرح کریں گے بعد میں اگر ہم موب کریں گے سی ایس ایس کی طرف تو سی ایس ایس کی سٹائل شیٹ تو ہم جو ہے نا کیسکیٹنگ سٹائل شیٹ سے بھی منلی اس کو کریں گے آگے ہم پڑھیں گے سی ایس ایس تو اس کو منلی ہم سی ایس ایس کی طرح کریں گے لیکن ابھی جو ہے نا چونکہ آپ نے سی ایس ایس سٹارٹ کیا نہیں ہے تو اس لیے جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں ابھی اسی سے کام چلا لیں گے کلر اور سائز کہ ہم اس کا ٹیکس کا کلر اور اس کا سائز وغیرہ اس طرح چینج کر سکیں گے ابھی میں آپ کو پچھلا پرانا کام دکھا دیتا ہوں تو اس میں کیا تھا کہ مطلب ہم کیا کرتے ہوتے تھے سمپل ٹیکس لکھ دیتے وہ بلیک ان وائٹ نظر آ رہا ہوتا تھا یہ میرا پچھلا والا کام ہے اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں یہ اس طرح یہاں بھی نظر آ رہے اور یہاں پر بھی ہے تو آپ کی مرضی آپ جہاں سے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ وہ ہمارا پرانا والا کام ہے جو ہم نے لاس لیکچرز میں ہم نے یہ کام کیا تھا تو یہ اس میں مطلب اس کو میں رن کر کے دکھاتا ہوں یہ لائیو ویو سے میں یہاں پہ رن کر کے دکھا دیتا ہوں اور اگر لائیو ویو سے آپ نہیں چلانا چاہتے تو یہاں پہ یہ پڑھا ہے یہاں سے بھی آپ اوپن کر سکتے اچھا جی تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہمیں صرف وائٹ سکرین اور اس کی اوپر بلیک ٹیکس نظر آ رہے ہیں اب اس میں نہ کوئی کلر ہے نہ کوئی سائز ہم انکریز کر سکتے تو اس کیلئے ہم کریں گے یہ والے ٹیکس یوز کریں گے یہ فون کلر اور فون سائز یہ والے ہم کلر اور سائز کیلئے یوز کریں گے تو اس میں ہم نے کیا لکھنا ہے فون کی فون اور ساتھ میں لکھنا ہے کلر جس کا آپ چینج کرنا چاہتے اور سائز بھی اسی طرح لکھیں گے تو چلئے میں آپ کو ایک ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں میں آتا ہوں بریکٹ کی طرف اب میں بریکٹ میں آگیا ہوں اب بریکٹ میں یہاں پہ میں کچھ ڈھومتا ہوں اچھا یہ پیر اگر آپ میں میں آگیا ہوں اب یہاں پہ یہ لکھے لیسن ٹو اب پر اگرامپل اس لیسن ٹو کا کلر میں نے چینج کرنا ہے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو لیسن ٹو لکھے ہوئے ہیں اس کا کلر کس طرح ہے یہ دیکھ لی یہاں پر یہ لیسن ٹو یہ والا ہے یہ والا لیسن ٹو ہے ہمارے پاس تو اس کا کلر اب بھی آپ چیک کر سکتے اور اس کا ساتھ میں آپ سائز وغیرہ بھی چیک کر سکتے کہ ابھی بائی ڈیفولٹ ہے تو اس کا کلر چینج کرتا ہوں میں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ ٹیگ یوز کریں گے اور ساتھ میں کلر لکھ دیں گے اور اس کو بند کر دیں گے تو وہ چینج ہو جائے گا اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ آگیا ہوں یہ وہ لیسن ٹو ہے اس کو میں ساتھ میں زیرو کر دیتا ہوں اور اس کو سیف کر دیتا ہوں اب لائیو لائیو میرا آنے تو میں جا کے بروزر میں چیک کرتا ہوں کہ یہ چینج ہو گئے یا نہیں یہ چینج ہو چکے یہ دیکھ لیں اس طرح کرتا ہوں میں لائیو آف کر دیتا ہوں یہ میں نے آف کر دیئے اس کو میں کر دیتا ہوں لیسن ٹری تو اس کو میں کنٹرول ایس کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میں ریپریش کرتا ہوں یہ دیکھ لیے یہ لیسن ٹری ہو گیا اب اس کا سائز بھی ڈیفولٹ ہے اور جو اس کا کلر بھی ہے وہ بھی بلیک ڈیفولٹ بلیک کلر میں آ رہے ہیں تو اس کا پہلے ہم کلر چینج کرتے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح اس کی لیے یہ ٹیگ یوز کریں گے اور اس کا چینج کر دیں گے تو بریکٹ کی طرف آتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایف او انٹ ہوں اور اس کو میں بند کر دیتا ہوں اب میں نے اس کو لیسن کو کنٹرول ایک سے میں نے کٹ کر دیا اور لیسن کو اس میں بند کر دیا اب پونٹ کے ساتھ میں لکھوں گا کلر is equal to red اب یہاں پہ اس کا سائنٹکس آپ دیکھ لینا کہ آپ کیا کریں گے اس طرح پونٹ لکھ دیں گے پھر کلر آپ لکھ دیں گے سپلنگ کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر آپ اس طرح لکھیں گے تو وہ کام نہیں کرے گا چونکہ مطلب زیادہ کچھ لوگ اس طرح کلر لکھ دیتے تو وہ پھر کام نہیں کرے گا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اور equal to red آپ نے لکھ دے یہ آپ green کر دیں تو وہ ہو جائے گا اب اس کو میں کنٹرول ایس کر دیتا ہوں یا سیو کر دیتا ہوں یہاں سے اور جاتا ہوں اپنے براؤزر میں تو ابھی یہ چینڈ نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے live view بند کر دیا ہے اور یہاں سے میں refresh کروں گا تو یہ دیکھ لیں میں نے اس کا color change کر دیئے اب کسی اور text کا میں کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ والا اس کو میں کر دیتا ہوں پون یہاں پون اب یہ میں نے cut کر دیا یہاں سے اور یہاں تک کنٹرول بھی سے پیسٹ کر دیئے اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں color is equal to پھر double inverted کاماز اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں green اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے save کر دینا ہے میں نے save کر دیا میں گیا ہوں اپنے براؤزر پہ اب یہاں پہ وہ نظر نہیں آرہا کہ اب کون سا وہ welcome to design clock والا ہم نے green کیا تو یہاں پہ میں refresh کروں گا تو یہ دیکھ لیں یہ والا تھا تو یہ اس کا story color اس طرح ہم change کر سکتے اچھا اس کے بعد جو ہے نا اب اس کا size ہم check کرتے ہیں کہ size آیا change ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ one والا جو ہے نا اس کو ہم پھون میں بن کر دیتے ہیں ہمیں اس طرح ایف و اینٹی یہ میں نے fone tag لگ دیا ہے control x control b اچھا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں size equal to اچھا یہاں پہ دیکھ لے آپ کو میں نے پچھلے سلائیڈ میں بتا دیا تھا کہ یہاں پہ size کے لیے اس کا unit کیا use ہوتا ہے pixels تو ٹیکس کے لیے وہ pixels وغیرہ use نہیں ہوتے وہ صرف image وغیرہ کی یہاں پہ جو 7 کا مطلب ہے وہ جس طرح ورڈ وغیرہ میں ہمیں 7 نظر آ رہا ہوتے یہ وہی 7 ہیں تو یہاں سے میں اس کو change کر دیتا ہوں آپ اپنی مرضی کا وہ کر دے اس کو میں 20 کر دیتا ہوں control s اب میں جاتا ہوں کہ آیا چیک کرتا ہوں یہ change ہوتا بھی ہے یا نہیں یہ پہلا ہم نے اس کو کیا ہے تو اس کو میں refresh کرتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ اس کا size increase ہو گئے اب میں کیا کرتا ہوں ساتھ میں اس کا color بھی change کر دیتا ہوں چلو چیک کرتے color is equal to double inverted commas اور یہاں پہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں blue blue control s میں نے کر دی اب جا کے یہاں پہ چیک کرتے دبل کام کرتے یا نہیں تو refresh کر دوں تو یہ دیکھ لیں تو کیا پھر اس کے ساتھ color اور size combine وہ چیک کی تو اس طرح سے آپ اپنے web page میں یہ chanj کر سکتے color اور size کو اب یہ جو آپ کو data نظر آ رہے یہ چیزیں نظر آ رہی ہے web site پہ اس کو بولتے web page اچھا اب آگے ہم move کرتے آگے ہے hr width hr width hr width کا کیا مطلب ہے hr میں نے آپ کو بتا دیا تھا hr کا کیا مطلب ہے hr کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایک line لگا دیتا ہے اب جس طرح یہاں پہ میں آپ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں hr کا hr کا take میں نے لگا دیئے اب اس کو میں control s کرتا ہوں hr اور br ہم last lecture میں explain کر چکے اگر اس کی سمجھ نہیں ہے تو link description میں ہے وہاں سے آپ چیک کر سکتے وہاں سے دیکھ لیں اب میں جاتا ہوں اپنے browser کی طرف اور اس کو refresh ریپریش کرتا ہوں تو hr یہ کام کرتے کہ وہ ایک line لگا دیتا یہ دیکھ لیں یہ پی یہ line لگا جی اس نے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو میں cut کر دیتا ہوں اور اس کو میں save کر دیتا ہوں اب میں واپس جاتا ہوں browser میں اس کو refresh کرتا ہوں یہ دیکھ لیں line ختم ہو گئے اب میں کیا کرتا ہوں واپس hr لگا دیئے اس کو میں نے save کر دیئے واپس میں آتا ہوں یہ دیکھ لیں line آگیا اب یہ پہ line کا width ہم increase کر سکتے تو وہ کس طرح کریں گے تو سات میں width لگ دیں گے تو code کی طرح اچھا دوسری بات width یہاں پہ آپ جب explain کرتے نا تو آپ پرسنٹ میں بھی کر سکتے اور پکسل میں بھی کر سکتے پکسل میں آپ کر سکتے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ وہ بھی آپ کر سکتے تو میں یہاں پہ پرسنٹیج سے بھی دکھا دیتا کرتا ہوں اب یہاں پہ آکے آپ کچھ چیک کر آتا ہوں اب یہ سمپل ہے میں نے اس میں صرف ہنڈرٹ وہاں پہ لکھے اس کو refresh کرتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ اس کا width اس طرح کم ہو گئے اگر آپ پورا line نہیں چاہتے تو اس کو اس طرح کر دیں اب میں چاہتا ہوں کہ hop line آئے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں 50% اس کو میں control s کرتا ہوں اب میں جاتا ہوں اور یہاں اس کو refresh کرتا ہوں یہ دیکھ لیں line آگئے لیکن hop آگئے اس طرح height بھی آپ کر سکتے یہ width اس طرح آپ height بھی adjust کر سکتے کہ آپ اس کا height رکھنا چاہتے وہ بھی آپ اس طرح adjust کر سکتے اس کے بعد جو ہے نا next ہمارا ہے attribute attribute اچھا اس کو یہ attribute بولتا ہے جس طرح ہم نے یہ explain کر دی ہے نا یہ اس طرح ہم نے explain کر دیا کہ یہ ہمارا tag آگیا یہ tag اور اس طرح یہ ہم نے اس کے ساتھ explain کر دیا تو اس کو بولتے attribute تو یہ ہمارے attributes آگئے اب کسی اور website میں ہم اس کو کس طرح وی page میں کس طرح یا کس یور tag میں کس طرح use کر تے یہ سارا explain کیا ہو ہے یہاں پہ اچھا یہ دیکھ لیں یہاں پہ پھر پھر اگر آپ کے ساتھ use ہو ہے پھر اگر آپ کے ساتھ کس طرح use ہو ہے اگر آپ اس کو move کرنا چاہتے ہیں lift کی طرف آپ کرنا چاہتے تو یہ اس طرف سے start ہو گا center کریں گے تو یہ یہ اس طرح center میں آ جائے گا اور اگر write کریں گے تو یہ دیکھ لیں یہ سے اس طرح write میں آ جائے گا میں آپ کو کر کو دکھاتا ہوں تو اس سے آپ اپنے text کو جو ہے نا وہ کو یا tag کو جو ہے element کو آپ move کرا سکتے تو میں bracket میں آتا ہوں سب سے top پہ میں آتا ہوں بالکل start میں نے یہاں پہ پر اگر آپ لگا دیئے this is this is design block channel channel اچھا یہ میں نے اس طرح ایک paragraph لگ دیا اب اس کو میں copy کر دیتا ہوں paste کر دیتا ہوں تو میں کیا کر تا ہوں یہ میں نے اس طرح 3 paragraph لگ دی ایک دو 3 تو اس کو میں control s کر دیتا ہوں یا save کر دیتا ہوں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے save کر دیے اب میں یہاں پہ output پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ اس کو refresh کر تو یہ دیکھ لیں this is design clock channel یہاں پہ آگے اب میں کیا کر تا ہوں یہاں پہ اس کے ساتھ attributes ہم لگائیں گے attributes کون کون سے left center right align ہم لگائیں گے align کیا کرتا ہے line equal to left ctrl s اچھا یہ اب align left ہو گئے لیکن چونکہ یہ by default یہاں سے start ہوا ہے تو یہ اس لئے ہمیں chain نظر نہیں آیا یہ دوسرے پہ ہمیں apply کرتے تو ابھی ہمیں سمجھ جائے گی یہاں پہ میں کر دیتا ہوں align اور center enter center اس کو میں کر دیتا ہوں save اب یہاں پہ ہم جیسی اس کو refresh کریں گی یہ دیکھ لیں یہ center میں چلا گئے اسی طرح اس کو میں کر دیتا ہوں align equal to right ctrl s میں نے کر دی ہے اب یہاں پر اس کو میں refresh کرتا ہوں تو یہ والا ٹیکس ہے یہ یہ یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ آ جائے گا تو اس کو میں چیک کرتا ہوں refresh یہ دیکھ اس طرح سے ہم اپنا ٹیکس move کرا سکتے اب اس pre ٹیک کو میں یہاں پہ center میں لے کے آنا ہے تو میں کیا کروں گا اپنے code میں جاتا ہوں اور اس کا وہ چیک کر لیتا ہوں یہ والا ہے تو یہاں میں اس کے ساتھ لیتا لائن لائن ایکل ٹو اور اس کو میں کر دیتا ہوں center ctrl s میں نہیں کر دیئے یہاں پہ آکے اس کو refresh کر دیتا ہوں اس کو میں ریپریش کرتا ہوں یہ دیکھ لیں اس طرح سے بیک گراؤنڈ کلر ہمارا چینج ہو گیا تو اسی طرح مطلب آپ مختلف چیزوں پر مختلف سٹائلز کے اٹریبیوٹس لگا سکتے ہیں